سپریم کورٹ کے حکامات پر ایک طرف کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے تو دوسری ہی جانت ایس بی سی اے کے کرپٹ افسران عدالتی احکامات کی پروہ کیے بغیر غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کرتے دکھائی دے رہے ہیں ایس بی سی اے لیاکتابات ٹاؤن میں تائنات افسران بھی کرپشن کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں مصروف ہیں اور کل تک اپنی معاشی تنگی کا رونہ رونے والے افسران اب کروڑ پتی بن چکے ہیں لیاکتابات ٹاؤن کے اسسسٹن ڈیریکٹر امران رزوی نے بھی رات و رات کروڑ پتی بننے کے لیے غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی شروع کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ امران رزوی نے بلڈر مافیا سے ساز باست کر رکھی ہے اور علاقے میں نوے نوے گز کے پلوٹوں پر پانچ پانچ منطلہ امارتیں تعمیر کروا رہا ہے ان تعمیرات سے جہاں سندھ حکومت کو ریونیو کی مد میں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے وہیں علاقے کا انفرا انسپیکچر بھی تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا ہے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات سے آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے جس سے پانی کے قلت اور دیگر بلدیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں جبکہ علاقے میں سیوریچ کے نظام بھی تباہ ہو چکا ہے اور گلیوں میں گٹر کا پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا ہے ایس بی سی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی جی افتقار خائم خانی کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی کے حکمات تو دیے جاتے ہیں مگر ان پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے امران رزوی جیسے کرپٹ افسران کے حوصلے کو تقویت ملتی ہے کیمرمن نظیر شیخ کے ساتھ جنیز زیدی این این نیوز گراچی